اسکراملی گودی انسوارڈز فریز چین کی سرکاری نیوز ایجنسی کی پاکستان ائر فورس کی جارب سے جے تھرٹی ون کی ایکوزیشن کی کنفرمیشن اور اس کے ایکسپورٹ پوٹنچل پر اثرات کی خبر پر بات کریں گے ترک ساختر ڈرون کیلئے ائر ٹو ائر میزائل انڈونیشیا کی بڑی تعداد میں ترکی سے انٹی شپ میزائل کی ایکوزیشن پولنڈ اور یویس سویت دیگر اہم بین الاقوامی دیفائی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوئی سو لیٹس ٹارڈ فرنس ٹین کی سرکاری نیوز ایجنسی گلوبل ٹائمز نے اپنے حال یہ آرٹیکل میں کہا ہے کہ پاکستان ائر فورس کی جارب سے مستقبل قریب میں جے تھرٹی ون سٹیل تھئر کرافٹ کی ایکوزیشن جہاں اسے اپنے حریف کی خناف ٹیکنالوجیکل ایڈوانٹج فرام کرے گی وہی انتیاروں کی پاکستان ائر فورس کی جانب سے ایکوزیشن کی صورت میں چین کو بھی اس تیارے سے متعلق ایکسپورٹ پرٹنشل کے نکتہ نظر سے فائدہ ہوگا گلوبل ٹائمز کے مطابق اس قسم کی صورتحال دونوں مالک میں تعاون کے حوالے سے ون ون سیجویشن ثابت ہوئی گلوبل ٹائمز نے پاکستان ائر فورس کی جانب سے جاری کردہ پریس ریلیز اور ویڈیو کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایکسپورٹس کا کہنا ہے کہ پاکستان ائر فورس اس تیارے کو ایکوائر کر کے جلد اپنے ایکو سسٹم میں انٹیگریٹ کر سکتی ہے کیونکہ پاکستان کی ائر فورس پہلے ہی جی ڈین سی جی ایف سیونٹین تھنڈر اور ایچ کیو نائن بی کے علاوہ ایچ کیو سکسٹین ایفی سرفیس ٹوئر مزائر سسٹم اور وائی ایل سی ایڈ ای ریڈار ایکوائر کر چکی ہے جبکہ اس تیارے کی نئر فیوچر میں پاکستان ائر فورس میں فارمل انڈیکشن کے بعد اسے ایڈوانس جنریشن کے سٹیلتھ ائر کرافت کو اپنے فریٹ میں شامل کرنے کا موقع حاصل ہوگا فریز جی تھرٹی ون ٹوین اینجن سنگل سیٹ میڈیم ویڈ سٹیلتھ ائر کرافت ہے جسے چین کی کمپنی ایوک تیار کر رہی ہے گنوبل ٹائمز نے بیجنگ میں بیزڈ میلٹری ایکسپرٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان ائر فورس کی جارب سے اس تیارے کی ایکوزیشن کی صورت میں دیگر موالک خاص طور پر میڈل اسٹرن کنٹیز بھی پاکستان کو فالو کرتے ہوئے اس ائر کرافت کو اکوائر کر سکتی ہیں مزید یہ کہ پاکستان ائر فورس دوسرے موالک کے ساتھ جوائنڈ ایکسسائز میں اگر اس تیارے کی صلاحیتوں کو ڈسپیئے کرتی ہے تو مزید موالک اور پوٹینشل کسٹمز اس ائر کرافت میں جان پائیں گے اور ان موالک کا چائنیز ائر کرافت کی کیپابیلٹیز پر مزید اعتماد مستحقہ ہوگا فررز چین کی جانب سے جے تھرڈی ون ائر کرافت پر کام تو گزشتہ کئی سالوں سے جاری ہے کام جے تھرڈی فائیو کی ارجنٹ نیڈ اس پرگرام میں تیزی کا باعث بن سکتی ہے جبکہ ایکسپورٹ کے حوالے سے پوٹینشل کو لے کر اب چین جے تھرڈی ون پر بھی کام تیز کر سکتا ہے ممکنہ طور پر جے تھرڈی ون کی دستیابی دوہزار ستائیس اٹھائیس میں ایکسپیکٹ کی جا سکتی ہے فررز اگر آپ جے تھرڈی فائیو اور جے تھرڈی ون میں فرق اور اس تیارے کے ہسٹوریکل بیکگرانڈ کے علاوہ اس کی کیپابیلٹیز کے بارے میں جانا چاہتے تو اس ٹاپک پر ہماری کمپریہنسیو ویڈیو پہلے سے چینل پر موجود ہے فرنڈز انڈونیشن نیوی کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ اس نے ترک کمپنی راکٹسان کے تیار کردہ اٹمارکا انٹی شپ کروز میزائل کو اپنے فورٹی ون ڈیفرنٹ نیون پلات فارمز کے لیے منتخب کر لیا ہے ترک میڈیا سورسز کا کہنا ہے کہ ترکی کے اس پہلے نیشنل انٹی شپ کروز میزائل کو انڈونیشیا اس میزائل کو اقوائر کرنے والا پہلا بین الاقوامی کسٹمر بن گیا ہے انڈونیشیا کی منسٹری ایڈیفنس نے ترک کمپنی راکٹسان کے ساتھ نومبر دو ہزار بائیس پہ اٹمارکا انٹی شپ کروز میزائل سے متعلق کانٹریکٹ سائن کیا تھا اس کانٹریکٹ کے تحت انڈونیشن نیوی کی مختلف شپس میں اٹمارکا انٹی شپ کروز میزائل کو انٹیگریٹ کیا جانا ہے انڈونیشیا کی نیوی اٹمارکا انٹی شپ کروز میزائل کو اپنی دو مختلف ٹائپ کی کورورٹس کے ناوہ ایف پی بی فیفٹی سیون گلاس پیٹرول بورٹس میں بھی استعمال کرے گی اٹمارکا انٹی شپ کروز میزائل کا فرس ٹیس 2016 میں کنڈک کیا گیا تھا جبکہ ترک پریزیڈنسی اور ڈیفنس کی جانب سے اٹمارکا انٹی شپ کروز میزائل کی میس پرڈیکشن سے متعلق کانٹریکٹ 29 اکتوبر 2018 کو بقاعدہ طور پر سائن کیا گیا تھا اٹمارکا انٹی شپ کروز میزائل کو بڑی تعداد میں ترک نیوی کی جانب سے بھی اکوائر کیا گیا ہے اور اسے مرحلہ وار مختلف شپس پر انٹیگریٹ اور استعمال کیا جا رہا ہے اس میزائل کی رینج 220 کلومیٹر بتائی جاتی ہے اور اسے امریکی صافتہ ہارپون انٹی شپ کروز میزائل کے ہمپلہ کرا دیا جاتا ہے پرنس پولنڈ کے بارے میں اترات ہے کہ وہ امریکی کمپنین جنرل اٹومکس کے ساتھ ایم کیو نائن بی سکائی گارڈین ڈرون سے متعلق نیویسیشنز کو فائنلائز کردے کے قریب ہے خیال رہے کہ ریشیا کے یوکرین پر حملے کے بعد پولنڈ نے سب سے زیادہ ڈیفنس پرچیز کی ہیں جس پہ ترک ڈرونز کے علاوہ اب امریکی صافتہ ڈرونز بھی ایکوائر کیا جا رہے ہیں اکتوبر 2022 پہ پولش منسٹر ڈیفنس نے ایم کی نائن اے ریپر ڈرون سے متعلق امریکی کمپنی کے ساتھ رینٹل کونٹریکٹ سائن کیا تھا جبکہ ان ڈرونز کو پنیاری طور پر ریکونسنس اور سرویلنس مشنز سرانجام دینے کے لیے رینٹ پر حاصل کیا گیا تھا تام دو سالہ لیز پیریٹ کمپلیٹ ہونے کے بعد پولنڈ کی حکومت نے جنرل اٹومکس کے ساتھ سکائے گارڈین ویرینٹ کو ایکوائر کرنے کا فیصلہ کی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بہتر ڈیوریبیلٹی اور زیادہ رینج کی علاوہ بہتر پیلوڈ کپیسٹی رکھتا ہے ابھی تک پولنڈ کے بارے میں یہ واضح نہیں کہ وہ امریکہ سے کتنے ایم کیو نائن بی سکائے گارڈین ڈرونز ایکوائر کرے گا پرینز ترک کمپنی بیکر نے اپنے انڈر ڈیولپمنٹ ٹی بی 3 ڈرون کو پہلی مرتبہ ایک بینل اپامی ایکزبیشن میں ایکسپورٹ مارکیٹ کے لیے ایکزبیٹ کی ہے یو اے ای میں منقر کی جارے والی آنمنڈ ایریل سسٹم سے متعلق ایکزبیشن میں ترک کمپنی بیکر نے ٹی بی 3 ڈرون کو ریکانیسنس کے علاوہ کومبیٹ پیشنز کے لیے ایکسپورٹ کسٹمز کو آفر کیا ہے بیکر کے ٹی بی 3 ڈرون کو بنیادی طور پر ترکی اپی ٹی سی جی اینادولو کیریئر کے لیے ڈیزائن اور ڈیولپ کر رہا ہے تام اسے فیچر میں شارڈ رنوے شپس کے لیے بھی ایکسپورٹ مارکیٹ کو آفر کیا جا سکتا ہے ادھر میڈیا ریپورٹس کے مطابق بیکر کمپنی نے ٹی بی 3 ڈرون کے ساتھ راکٹ سان کے تیار کردہ اکسونگر ڈرون کو بھی انٹیگریٹ کر لی ہے جو بنیادی طور پر شارڈ رین سرفیس ٹو ائر میزائل سسٹم کا ہی ائر ٹو ائر میزائل ویرینٹ ہے یو اے ای اور بیکر کمپنی کا پہلے ہی ڈرون سے مطالق کوپریشن کافی مضبوط ہے اور حالیہ دنوں میں ترک کمپنی بیکر کے تیار کردہ ٹی بی 2 ڈرون کو یو اے ای کی کمپنی ایج گروپ کے ڈیزر سٹنگ سکسٹین ائر ٹو گراؤن منیشن کے ساتھ بھی ٹیسٹ کیا گیا تھا اسے پہلے میڈیا میں یہ ریپورٹ سننے کو مل چکی ہے کہ یو اے ای نے ملٹی میلین ڈالر کانپریکٹ بیکر کمپنی کے ساتھ سائن کیے جس میں ٹی بی 2 ڈرونز کے علاوہ بیکر کمپنی سے اکنجی ڈرونز بھی اکوائر کیا جا رہے ہیں پرنس بائیڈن انتظامیہ کے بارے مطلعات ہے کہ اس نے یو ایس کانگریس کو امریکی صافتہ ایف سکسٹین سے مطالق 20 ارب ڈالر سے زائد کی ڈیل کی ترکی سے مطالق اپروول کے لیے اپنی امادگی کا اظہار کیا ہے فاضح رہے کہ ترکی کی جانب سے اکتوبر 2022 میں امریکہ سے 20 ارب ڈالر سے زائد مالیت کے 40 ایف سکسٹین بلوک سیونٹی اور اگزسٹنگ تیاروں کے لیے بلوک سیونٹی سٹینڈرز پر اپ گریڈ کی گھر سے کٹس کا مطالبہ کیا گیا تھا جسے ابھی تک امریکی کانگریس کی جانب سے اپروول نہیں ملی پام تازہ ترین رپورٹس کے مطابق امریکی حکومت سویڈن کی نیٹو میں شمولیت کی گھر سے یہ اقدام اٹھاتے ہوئے کانگریس کو ترکی کے لیے ان تیاروں کی اپ گریڈز اور نئے تیاروں کی فروغ سے مطالق امادہ کرنے کی کوشش کی ہے پرنس ترکی کی جانب سے ان تیاروں کی ایکوزیش سے مطالق اگر آپ مزید تفصیلات اور اس تیارے کی صلحیتوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ٹاپک پر ہم ڈیٹیل ویڈیو پہلے ہی بنا چکے ہیں پرنس ڈیفنس اپ ڈیٹس پہ بس اتنا ہی امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ واد